چپتے ہوئے جملے نامناسب باتیں ہماری نقلیں اتار اتار کے کہ یہ روتے ایسے ہیں بولنے دی جائے رہے انہیں مرنے کے بعد پتا جلے گا کہ سامنا حسین کا ہوگا پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے یہ جو ہمارے لیو الٹی سی دی باتیں روزانہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا یہ حیثیت نہیں ہے جو ہماری دشمنی کا تو اب ہمیں موت سے دلاتے ہو ہم نے تو بچپن میں موت کی کلائی توڑ دی استاد قمر جلال بھی کہتے ہیں کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا پہا کن میں سے امام بناتا ہے مقام حضرت عباس کم نہیں تھا پہا پلاتی دودھ جو زہرہ امام ہو جاتا ہے اللہ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک کنام حضرت عباس ایسے میاری لوگوں میں سے امام بناتا ہے جا رہے ہیں میرے مولا حسین کربلا کی جانب مکہ چھوڑ کر فرمایا عباس انہیں بتاؤ کہ ہم مکہ کیوں چھوڑ رہے ہیں خانہ کعبہ میں تواف ہو رہا ہے مولا حسین مولا عباس سے فرما رہا ہے انہیں بتاؤ ہم مکہ کیوں چھوڑ رہے ہیں کن میں سے امام بناتا ہے مولا عباس نے فرمایا مولا کہاں خطاب کروں کہاں جا کر خطاب کروں فرمایا کعبے کی شت پہ مولا عباس کا ایک لقب ہے خطیب کعبہ جس کا ممبر کعبہ ہو جائے جس کا ممبر کعبہ بن جائے ایک جملہ حدیعہ کر رہا ہو یہ تاریخی مجلس ہے اور بہت دور دور سے احباب تشریف فرما ہیں جیسے ہمارے گھروں کی چھتوں پہ علم آتا ہے نا عباس کعبے کی چھت پہ رضا آئے ہیں کعبے کی چھت پہ حضرت عباس کھائیں سامنے کرسی پہ مولا حسین بیٹھے ہیں سانع کعبہ کے اطراف میں تواف ہو رہا ہے حاجی کعبے کا تواف کر رہے ہیں مولا عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا بتیس جملے ہیں مولا عباس کے اس خطبے میں اور ہر جملہ بتاتا ہے علی کا بیٹا بول رہا ہے لہجہ نہجل بلاغہ کا ہے اس کی گونج ختم کرو گئے لہجہ نہجل بلاغہ کا ہے لہجہ اپنے بابا کا ہے کیا فرما رہے ہیں الحمدللہ اللہ شرفہ دا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ایک خاص اشارہ کر رہے ہیں کعبے کی طرف الحمدللہ اللہ شرفہ دا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا بے خدوم ابی ان کے بابا کے خدموں کی وجہ سے مولا حسین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مولا عباس کعبے کی چھت پر رہے ہیں حسین مولا سامنے بیٹھے ہیں مولا عباس ورمارے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ان کے بابا کے خدموں کی وجہ سے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا آپ کے بھی تو علی بابا ہے آواز آئے گی حسین رہے ہیں عدب جس پہ قربان ہو جائے اسے عباس کے مولا حسین کے ہوتے میں نہیں کہیں گے میرے بابا بابا تو ان کے ہیں میرے تو مولا ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا میں قدوم ابی ان کے بابا کے خدموں کی وجہ سے اللہ اکبر کانا بالامس بیتا سارا قبلتا جو کل تک ہی جو پتھروں کا گھر تھا وہ علی کے خدموں کی وجہ سے کعبہ بنا سبحان اللہ میرے مولا عباس فرماتے ہیں کیا تم میں سے کسی میں جنت ہے جو حسین پر کعبے کا دروازہ بند کریں بھائی تھوڑی کردہ نہیں رہو گئے تھا لبا اکرا حسین لبا اکرا حسین تم میں کسی میں جنت ہے جو کعبے کا دروازہ حسین پر بند کریں لولا لحکم العلیہ و اقتبارہ الجلیہ اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی اور مقلوق الہی کو عزمائش میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا لطار البیت لے قبل آئی یمشی لگے تو حسین کے آنے سے پہلے کعبہ ہوڑ کے حسین کے پاس آیا حسین کے لئے مولا عباس فرما رہے ہیں اللہ اکبر آپ کی سماتیں میرے ساتھ بھرپورے ہیں اور آپ مجھے یہ احساس دلا رہے ہیں کہ آپ سننا بھی چاہتے ہیں ایک جملہ اور حدیع کروں گا مولا عباس کا ذمہ فرماتے ہیں تم ہمیں موت سے دراتے ہو بھئی بولو میرے ساتھ بات کرو مولا عباس فرما رہے تم ہمیں موت سے دراتے ہو مولا عباس کے چاہنے والوں سے بات کر رہا ہوں یہ تو زیارت کرنے گئے تھے جو شہید ہوا ہیں ہم تو انتظار میں ہیں کہ کوئی ہے جو ہمیں حسین کے نام پہ مارے سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو اس مجلس کا ایک نتیجہ ہے بڑے نتیجوں میں ایک مجلس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سے موت کا خوف نکلتا ہے کوئی ہیپی ٹائٹس کوئی ہیپی ٹائٹس میں مرے گا کوئی سی میں مرے گا کوئی ایکسیڈنٹ سے مرے گا کوئی دیوار کے دمنے سے مرے گا بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے اس مجلس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سے موت کا خوف نکلتا ہے جنگ سفین میں میرے مولا اپنے لشکر سے فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں سنو یہ جو شام سے لشکر آیا ہوا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے سفین میں مولا کے لشکر کے سامنے شام کا لشکر کھڑا ہے اور مولا اپنے سپاہیوں سے فرما رہے ہیں یہ جو شام سے لشکر آیا ہوا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے ایک چانے والا گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا آواز دیکھ کر کہہ لگا یا امیر المومنین یا ہمیں مارنے آئے یا ہمارے دشمن نہیں ہے حضرت نے فرمائے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر گنتی میں آئے گی تو ایک چیز ہی آئے گی کہ یہ عزدالی ہمیں موت سے خوف نکال دیتی ہے بڑے بڑے حیثیت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں زمیندار لوگ بیٹھے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے لوگ بیٹھے ہیں جیسے ہی فرش سے باہر جائیں گے تو وہ کچھ ہوں گے کیا کہنے کیا کہنے تھوڑی گردہ نہیں لاؤ بھائی بات کرو فیکٹری کا مالک بیٹھا ہے اس فیکٹری کا اندر چار ہزار مزدور نوکری کرتے ہیں اس فیکٹری کا ایک نوکر بھی بیٹھا ہے وہ نوکر کودتا پھانتا اپنے ہی مالک کیا گیا کے بیٹھ گیا بے خیال ہی میں اسے لات بھی مار دی اس نے جھک کے دیکھا تو اسی کی فیکٹری کا نوکر تھا تو سوچنے لگا اسے کچھ کہے تو فوراں حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر رہی ہے یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے یہ کیفیت کہاں سے آتی ہے کچھ ہوگا امام بھارگاہ کے بار فرش عزاء کے باہر رہیسیت والا لیکن جیسے ہی فرش عزاء پر آیا حسین کا فقیر ہے ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں مجھے گردن ہلا کے بولو بھائی ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے آئیں نا مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ رہے ہیں ہماری کوئی حیثیت ہوگی تو باہر ہوگی یہاں سب حسین کے فقیر ہیں یہ جو طاقت بن رہی ہے نا اس فقیری میں طاقت اس فقیری میں جو حمیری ہے وہ کسی کے پاس رہی ہے چکتے ہوئے جملے نامناسب باتیں ہماری نقلیں اتار اتار کے کہ یہ روتے ایسے ہیں بولنے دیجئے انہیں انہیں مرنے کے بعد پتا چلے گا ان کا سامنا حسین کا ہوگا یہ جو حسین مولا کے چانے والوں کی نقلیں اتارتے ہیں جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں انہیں پتا چلے گا مرنے کے بعد ویسے بھی میں بار بار کہتا ہوں پھر ایک برتبہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے یہ جو ہمارے لئے الٹی سی دی باتیں روزانہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے جو ہماری دشمنی کر رہے ہیں ہم سے دشمنی کرنے کے لئے قابلیت چاہیے جو انہیں نہیں ہیں مولا اباس فرما رہے ہیں تم ہمیں موت سے دراتے ہو ہم نے تو بچپن میں موت کی قلائی توڑ دی تو ہماری جوانی کیا ہوگی کیفہ کانا پھر رجولیہ جنہوں نے بچپن میں موت کی قلائی توڑ دی ہو جنہوں نے بچپن میں موت کا ہاتھ توڑ دیا ہو ان کی جوانی کیسے ہوگی حبردار یہ مجھ سمجھ رہا کہ ہمیں موت سے مر آسکتے ہو میں اس گھرانے کا فرد ہوں کہ جن پر موت آ جائے وہ موت پچھرے جائے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں میں اس علی کا لال ہوں جس نے یہ فرمایا اللہ اکبر احبو بالموت میں موت سے ایسے پیار کرتا ہوں کہ حب بالتفلس بالام الصدی بالصدی الام میں موت سے ایسے پیار کرتا ہوں جیسے بچہ اپنے ماں کے سینے سے یہ دھرار ہر ایک کوئی امام نہیں بناتا اللہ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک نام مولا عباس مجالنا منہم آئمتا یاہدونا بے امرنا کیوں بناتا ہے اللہ امام یاہدونا بے امرنا جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں جن کا کام ہدایت کرنا ہے جی ممکن ہے کوئی سوچے ساپ ہادی تو مدینے میں ہے ہادی تو کرولا میں ہے ہادی میرے مولا تو رضا میرے مولا تو مشہد میں ہے میرے مولا علی تو نجف میں ہے ہم تو یہاں پیر وسن کے ایک دیہات میں بیٹھے ہیں ہادی تو وہاں ہیں ہم یہاں ہیں میں آپ ہم اپنے اپنے لئے کہیے میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے حسین زندہ ہے اس پر یقین ہو رہا چاہیے حسین یاد حسین یاد یدین یاد یدین یاد لان اچھی مربت کا بابا دے بلند علیہ السلام اللہ انہیں امام بناتا ہے ان میں سے امام بناتا ہے کن میں سے بناتا ہے ان میں سے ایک کلام احباس کیوں وہ تاکہ وہ ہمارے عمر کی ہدایت کریں اور ہر ایک کو امام نہیں بناتے امام بنانے کی شرط یہ ہے لمبا صبرو وہ صابر ہوتے ہیں اللہ امام صابروں کو بناتا ہے ناراض نہ ہوئے گا اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا ہے اللہ صابروں کو امام بناتا ہے اللہ امام صابروں کو بناتا ہے تو امت کا بڑا بھی صابروں کو بناتا ہے لہذا چھپن اسلامی ممالک میں اگر کوئی ملک ہے نا جس کی سرکاری ازانوں میں علیہ و علی اللہ کی آواز آتی ہو وہ پوری دنیا کو عزت دے رہا ہے باقی سب ضلیل کر رہے ہیں جیسی برا تالتے ہیں جیسی برای جیسی برا شرń جلو موسیقی